رنگ و نور کی بارش ہر جا رحمت ہی رحمت ہے ہر پل ہر مسجد ہر گھر میں رونت برکت ہی برکت ہے ہر پل کر لے اپنی بس کی کتائی سنا میں کچھ سامان انوار رمضان حرسو انوار رمضان تمام تعریفیں خدا بزرگو برطر کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور جس نے مجھے اور آپ کو بولنا سکھایا درود و سلام عظمت محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی اولاد پاک چانسار انسار اور اصحاب پر ناظرین محترم بزم نور ایک بار پھر ہم لے آئے ہیں آپ کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ نئے ناتخوانوں کے ساتھ نئے انوان کے ساتھ تو ناظرین کل گزشتہ عظمت مصطفیٰ کانفرنس منقض ہوئی ہے اس کی چھلکیں آپ کو دکھائیں گے پاکستان ٹرسٹ کے زیر اتمام 38 سالانہ عظیم و شان عظمت مصطفیٰ کانفرنس کا امیقات گلوہر نمبر ایک کے زمیدار چوک پر گزشتہ سب کیا گیا جس سے حضرت علامہ ملانہ سمر عباس قادری اور علامہ غلام مرتوزہ قادری نے قداب کیا علماء نے یہاں ایک نکتہ دیا ہے اللہ کر کے وہ میں آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں فرمایا جانور کو بھی پتا ہے اگر بندہ کہیں پھنس جائے نہ تو چھڑاتے مصطفیٰ ہی ہیں اے امتیا تمہیں کیوں نہیں سمجھاتی کہ جہاں بھی پھنس ہے کہ مصطفیٰ ہی چھڑائیں گے سمجھا رہی ہے اور پھر خصوص کہ ہم اب پالا دن اگر دیکھیں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے جہاں جہاں رکاوٹ ہوگی میرے نبی نکال کے تمہیں اپنی رحمت سے جنت ملے کے جائیں گے اس موقع پر شہر کے نام ورسنان خانوں کی ایک بڑی تعداد بھی کانفرس میں شریک ہوئی اور بارگاہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کے گلائے عقیدت پیش کی میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آقا کریم سے جب پوچھا گیا ترمدی شریف میں روایت ہے یا رسول اللہ یہ بتائیے سب سے زیادہ نماز یہ دعا کب قبول ہوتی ہے کوئی ٹائم ہے حضور نے فرما ہاں دو ٹائم ہے کون کون سے فرمایا فرمایا ایک فرض نمازوں کے بعد جب دعا کی جائے تب بہت قبول ہوتی ہے اور دوسرا جب تحجت کے وقت دعا کی جائے تو وہ بھی بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں سمجھا رہی ہے اور یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بھی ہے اور پھر دیکھا جائے تو سہری کا وقت بھی ہے یعنی اتنی ساری براکات ہم شب کو بھی اثر آ رہی ہیں اور ادھر سے دیکھا جائے تو یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ فتح مکہ کے بھی ہیں جنگِ بدر کے بھی ہیں ام المومنین حضرت امہ عائشہ صدیتہ کے بھی ہیں تقریب میں پروگرام بزم نور کے پروڈیوسر اور ایس ایم پروڈکشن کے سی ای او شارق مرزا نے بھی شرکت کی اس موقع پر انہیں سنگ کی ثقافت عجرب کے توفیل سے نوازہ گئی تو ناظرین ذکرِ خدا کریں اور ذکرِ مصطفیٰ نہ کریں ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کریں ذکرِ مصطفیٰ کرنے کے لیے میں دعوتِ کلام دوں گا ندہ شازب صاحبہ کو کہ آپ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نات کا حدیہ پیش کریں کوئی دنیا ایتا میں نہیں ہمتا تیرا وہ جو ہاتم کو میاں سہے یہ نظارہ تیرا کہے اٹھے دیکھ کے باکشش میں یہ رتبہ تیرا وہاں کیا جو تو کرم ہے شہبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کچھ بشر ہونے کے ناتے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیانی یہ خدا کا جانے اور ان کی آقا پہ ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے ان کی آقا ان کی آقا پہ ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے پرش والے تیری شاکت ساؤلو کیا جانے پرش والے تیری شاکت خوش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا خوش روائش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا مہا مہا کیا جو دو کرم ہے شہبت ہاں تیرا کئی پشتوں سے غلامی کا یہ مہا تیری شاکت ہاں مہا کیا جو دو کرم ہے شہبت ہاں تیرا مہا شاکت سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہی تھی اندہ شادت صاحبہ اور ذکرِ خدا کریں ذکرِ مصطفیٰ نہ کریں اور ذکرِ مصطفیٰ کریں اور ذکرِ مرتضا نہ کریں ذکرِ شیرِ خدا نہ کریں ذکرِ فضاءِ خیبر نہ کریں ہمارے موہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کریں ذکرِ مرتضا کرنے کے لئے مرتضا کی مدحد بیان کرنے کے لئے میں دعوتِ کلام دوں گا شیزا حسین صاحبہ کو کیا آپ مولا مشکل کچھا کی شان میں کوئی نظرانِ حقیدت پیش کیجئے بڑا محبوب گھرانا علی حیدر کا گھرانا بڑا محبوب گھرانا علی حیدر کا گھرانا غلام ان کا ہی زمانہ علی حیدر کا گھرانا غلام ان کا ہی زمانہ علی حیدر کا گھرانا کیا ہر کام اسی کی رضا میں راضی رہ کر خدا کے دین کی خاتے ہزاروں صدمے سے کر کرے ہر دم شکرانا علی حیدر کا گھرانا بڑا محبوب گھرانا علی حیدر کا گھرانا اور سماعت فرمائیے گا علی حیدر کا گھرانا نانا کے دین کو کیسے بچاتا ہے کبھی ممبر پہ چڑھ کے کبھی میدان میں لڑکے کبھی نیزے پہ چڑھ کے کبھی خطبے پڑھ پڑھ کے سکھائے دین بچانا علی حیدر کا گھرانا سکھائے دین بچانا علی حیدر کا گھرانا بڑا محبوب گھرانا علی حیدر کا گھرانا پکارا جب مشکل میں انہوں نے کی لج پالی سبھی منگتوں کی پل میں گھری ہیں جھولی خالی جھکا جس در پہ زمانا علی حیدر کا گھرانا اللہ من کا ہے زمانا علی حیدر کا گھرانا بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہی تھی شیزہ حسین صاحبہ اب میں دعوت ایک کلام دوں گا بہت ہی سینئر منکبت خواہ اور نات خواہ ہیں جناب عطیق حسین صاحب کو اس سے پہلے میں بتا دا چلوں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما کہے کہ میں آپ کے درمیان میں اپنی امت کے درمیان دو بیش شیمت چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں پہلی قرآن دوسری اہلِ بیعت تو اہلِ بیعت کی مدھت بیان کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا عطیق حسین صاحب سے کہ وہ اہلِ بیعت کے حوالے سے کوئی خوبصورت سا کلام پیش کیجئے مدینے سے بولا بارا ہے مدینے سے بلا بارا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے مجھ سے پہلے جا رہا ہے اور یہ چکی سئی ادا کی چل رہی ہے یہ چکی سئی ادا کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا جتنا لنگر کھا رہا ہے بطول نہ بھی چلائے لنگر تو چکی چلتی رہے اور حسن کا جھومتا جھولا دکھائی دیتا ہے یہ چکی سئی ادا کی چل رہی ہے اگرچہ چھالے ستاروں سے پڑ گئے لاکھوں مگر تمہاری طلب میں تھکے نہ پاہے فلک اور یہ اہل بیعت کی چکی سے چال سیکھی ہے یہ اہل بیعت کی چکی سے چال سیکھی ہے کہ رواہ بے مدد دست آسیا ہے فلک نواسوں کا گست کا باٹ تے ہیں زمانہ جن کا صدقہ کھا رہا ہے اور کہیں گے مصطفیہ خدموں سے لگ جا کیونکہ در زہارہ سے ہو کر آ رہا ہے مصطفیہ در سیدہ سے مکر آ رہا ہے سبحان اللہ سلامت رہی حتیق حسین صاحب مولا حسین کا کرم آپ پر برقرار رہے اب بڑھیں گے راشد جلالوی صاحب کی جانے بہت خوبصورت کلام پیش کرتے ہیں بہت خوبصورت آواز کے مالک ہیں وہ جب اپنی خوبصورت آواز میں کلام پیش کریں گے تو آپ بھی محسوس ہو جانے پر مجبور ہو جائیں گے میں دعوت کلام دوں گا راشد جلالوی صاحب اللہ مصول اللہ مصول علی محمد منقوت کی نشار عطا ہو بسد شان ذکر علی کر رہا ہوں بسد شان ذکر علی کر رہا ہوں بسد شان ذکر علی کر رہا ہوں کہا جو نبی نے وہ ہی کر رہا ہوں کہا جو نبی نے وہ ہی کر رہا ہوں جو امام علی کا پیارا ہے جو جو امام علی کا پیارا ہے وہ آسمان وفا کا تارہ ہے وہ آسمان وفا کا تارہ ہے جس 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 بھی یا نبی پکارا ہے اس کو قدرت نے خود سوارا ہے اس کو قدرت مولا ہم 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 تو یہ جانتے ہیں اے مولا ہم خدا کے خدا تمہارا ہے ہم خدا کے خدا تمہارا ہے تیرا در چھوڑ کر کہا جائیں تیرا تیرا در چھوڑ کر کہا جائیں تیرے ٹکڑوں پہ ہی گزارا ہے تیرے ٹکڑوں پہ ہی گزارا ہے پڑھ کے ناد علی تُو دیکھ ذرا پڑھ کے ناد علی تُو دیکھ ذرا اب شاہر ہم تمہیں لذب کر رہا ہوں پڑھ کے پڑھ کے ناد علی تُو دیکھ ذرا مشکلوں میں وہی سہارا ہے مشکلوں میں وہی سہارا ہے ہم تو سمجھے ہیں یہ نبی امام راہ تو ہی دکھ اشارہ راہ تو ہی دکھ اشارہ ہے آئے گا بار وہ جو غیبت سے آئے گا آئے گا بار جو غیبت سے وہ مسیحہ بھی بس ہمارا ہے وہ مسیحہ بھی بس ہمارا ہے چل مدینے میں دیکھ لے راشدی چل چل مدینے چل مدینے میں دیکھ لو راشدی فرش پہ فرش پہ عرش کا نظارہ ہے جو امام علی کا پیارا ہے جو رسول خدا کا پیارا ہے وہ آسمان وفا کا تارہ ہے جو امام علی کا پیارا ہے جو امام علی کا پیارا ہے مرہوم 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 نکوی صاحب کہتے ہیں کہ بدلی مسئیبتوں کی جو چھائی تھی چھڑ گئی مشکل میری حیات کے رستے سے ہڑ گئی میں نے علی کا نام لیا جب جلال سے گھبرا کے میری موت بھی واپس پلٹ گئی ناظرین محترم بزم کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے لیکن ایک مقتصر سے وقفے کے بعد کہیں مت جائے گا دیکھتے رہیے گا بزم نور